جی میرا نام زرینہ ہے ہم سندھ دیٹھ گھوٹ کی تحصیل اوبار ہو گا ہوں لیک پرسے ہیں ہم نے اٹھا بھی دسمبر دوہزار سورہ پر پسند کی شادی گولانسل کے ساتھ کی ہے جس وجہ سے ہمیں کاروکاری کا الزام لگا گیا ہے ہمیں ایک سال اسلام آباد پر اس کلپ پر ہو گئے ابھی تک مجھے انصاف کسی نہیں دیا ہمار چیف جیتر پاکستان سے اور وزیراعظم عمران کان سے اپیلے کودرہ ہمار ساتھ انصاف کیا جائے ہم بارہ ماہ سے اسلام آباد پر سڑکوں پر بیٹی ہیں ابھی تک ہمیں کسی نہیں انصاف دیا تھا پلیز ہماری آپ لوگوں سے اپیلے ہماری مدد کریں اسے نے ہمارے گھر مکان توڑ دیتے اور ہمیں قتل کرنے چاہتے تھے ہم دس بارہ ماہ سے بیٹی تھی لیکن ابھی تک ہمیں انصاف کسی نہیں دیا تھا ہماری وزیراعظم عمران کان سے اور چیف جیز پاکستان سے اپیلے ہماری مدد کی جائے ہم اپنی زندگی کے لئے ہی دیر بیٹی ہیں ہمیں اپنی جان کا تحفظ کے لئے بیٹی ہیں ہم اپنے لوٹے ویمال کے لئے بیٹی ہیں ہمیں اپنے جان کا تحفظ دیا جائے اور وڑیروں اور ظالموں جس نے ہمیں کاروکاری کا عظام لگائے اس کو بھوراں گرفت دار کیا جائے پلیز ہماری آپ لوگوں سے اپیلے اور ہماری صحافیوں بھائیوں سے پلیز اپیلے آپ ہماری آواز چیف جس پاکستان تک پوچھائیں ہمارے پاس صحافت بھی نہیں آتی ہمارے پاس میڈیا بھی نہیں آتی پلیز ہماری صحافیوں بھائیوں سے بھی اپیلے ہماری مدد کریں ہم دس یارہ ماہ زیدر بیٹی ہیں ابھی تک ہمیں انصاف کسی نہیں دیا تھا رو رو کر تھک گئے ہیں ہم سندھ ڈسٹ گھوٹکی سے ہیں اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ بارہ ماہ ہو گئے ہیں لیکن کوئی ہمیں انصاف نہیں انہوں نے ہمیں ہمارے ساتھ جج بن کر بات کی ہے چیف جس سے ساکم نصار چیف جس سے عاصف سعید خوصو نے کہا کہ آپ کا نوٹس لی آئے وہ ہمارے پاس وائس موجود ہے اور نحمت اللہ افل پوٹروں نے ہمیں فون کیا جو کہتا ہے کہ میں ہائی کورٹ کراچی کا جج ہوں یہاں سے ہم چلے گئے وہاں کراچی پوری فیملی لے کر لیکن وہ وہاں وہاں بلا ہم نے بلا پریس کلب سے لے جاؤ لیکن وہ جج بن کر ہمارے ساتھ ادھر بلا رہے ہیں ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں آئی جی صاحب اور چیف جس پاکستان صاحب خدارہ ہماری مدد کریں ہمیں بارہ ماہ ہو گئے اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے باہر رو رو کر تھک گئے اپنی جان بچانے کے لیے اور لوٹا ہوا مال وافسی کے لیے خدارہ ہماری فریاد سن لے کوئی ہماری ہیلپ نہیں ہو رہی ہم سڑکوں پر بارشوں میں اس چھوٹی سی جھوپڑی میں بیٹھے ہیں کوئی میڈیا کوئی مدد نہیں ہو رہی ہماری آلی انسانیت سے اپیل ہے اور چیف جس پاکستان سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو ہماری ویڈیو کو چیف جس پاکستان تک پہنچائیں پوچھائیں بارہ ماہ سے رو رہے گڑا رہے کہ اپنی جان بچائی جائے ہمارا لوٹا ہوا مال وافسی کیا جائے لیکن کوئی حکمران ہماری مدد نہیں کر رہا آخر یہ کیوں ہے دار الحکومت میں ہم ایک سال سے بیٹھے ہیں سڑکوں پر اس کے باوجود بھی ہمارا کوئی نوٹس نہیں لے رہا کوئی مدد نہیں کر رہا ہمارا کھانا پینا بھی یہاں مشکل ہو گیا ہے پلیز اگر کوئی ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس میں میں نمبر بھی دے رہا ہوں اپنا 0300 326 706 خدا رہا ہماری مدد کریں ہم اسلام آباد کی سڑکوں پر زلیل ہو گئے خوار ہو گئے وہ بڑیرے کے اوپر کاروکاری نے الزام لگایا ہے ہمارے اوپر ہمارا سارا کچھ لوٹ لیا ہے ہمارے امی ابو دربدر ہیں 26-27 ماہ سے دربدر ہیں کوئی سن نہیں رہا کوئی مدد نہیں کر رہا ہماری آخر ہماری کون مدد کرے گا کس طرح ہم اپنی زندگی جیئے سڑکوں پر بیٹھ بیٹھ کے تنگ ہو گئے ہیں امید لے کہ آئیتیں اسلام آباد میں ہمیں انصاف مل جائے گا ایک ماہ ایک سال گزرنے کے باوجود بھی ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہماری عالمی عدالت سے اپیل ہے پوری دنیا سے اپیل ہے کہ ہماری مدد کریں اور اس سڑکوں سے ہمیں نجات دلائیں اور انہوں نے جو جالی جج بن کر 24 جنوری پر ہمارے ساتھ فراد کیا ہے اس تین نمبر بھی ہیں اس پہ بھی کاروائی کی جائے اس نمبر کو ٹریس کیا جائے اور میرے پاس وہ ویس ہے جو ہمیں بولائے کہ میں ہائی کورڈ جسٹ نیمت اللہ فلپوٹرو بات کر رہا ہوں لیکن وہاں جب نیمت اللہ فلپوٹرو سے ملا تو انہی نے کراچی ہائی کورڈ کا جج انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے ساتھ بیٹے فراد ہو آئے ہمارے پاس جسٹس بن کر جج بن کر وہ فراد کر رہے ہیں ان وڈیروں کے اوپر ان وڈیروں کے اوپر کاروکاری کا جرگے کی افائیار درج ہے اس کے باوجود کوئی ہماری ہیلپ نہیں کر رہا ان کو سپورٹ سابق منسٹر جام مہتاب کر رہا ہے اور ایک خالد خان ایمینے جو پپلس پارٹی کا ہے وہ ہی کر رہا ہے اگر ہمیں کچھ بھی ہوا تو ان کے ذمہ دار وہ وڈیرے رہیں گے اور میری بیوی کے رشتہ دار رہیں گے اور وہ ایمینے اور سابق منسٹر رہے گا اور اس اس پی گھوٹکی بھی رہے گا لیکن کیونکہ وہ بھی ان کی فریاد سن رہا ہے ہمارے امی ابو پنجاب میں دربدر ہے ہم یہاں کھانا پینا بھی ہمارا مشکل ہو گیا ہے خدا رہا ہماری ہیلپ کرے ہم اسلام آباد کی سڑکوں پر بہت زلیل ہو گئے